اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ اس وقت میں یوکے میں ہوں اور اپنی جان کے لیے سورہ یاسین شریف کی اطلاوت کرنے لگا ہوں آپ تمام اب آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی حصال سواب کر دی جائے گا پہلے میں لائف کر رہا تھا وہ انٹرپٹ ہو گیا لائف بروڈکاسٹ دوبارہ سے لائف میں نے سٹارٹ کیا ہے جتنے اب آپ بھی مجھے دیکھ رہے ہیں ضرور آپ بھی کچھ نہ کچھ میری والدہ ماجدہ مرحوم مغفورہ کے لیے حصال سواب کر دیں گے تو آپ کی بڑی محبت اعول باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انکا من المرسلین على صراط مستقیم تنزین العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد هق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون انا جعلنا في عناقهم مغلالا فهی الى لثقان فهم مخمحون و جعلنا من بين ایدیهم سدا و من خلفهم سدا فاخشیناهم فهم لا يبسرون و سواب عليهم انذرتهم لم تنذرهم لا يؤمنون انما تنظر من اتبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب فبشره بمغفرات واجر الكریم انا نحن نحشی نوتا و نکتب ما قدموا و آثارهم و كل شئ نحصویناه في امام مبین و اضرب لهم مثلنا صحاب القرية اذ جاء اهل مرسلون اذا ارسلنا الیهم اثنین فکذبوهما فعززنا بثالث انت فقالوا انہا الیکم مرسلون قالوا ما انتم اللہ بشر مثلنا و ما زل الرحمن من الشئ انتم اللہ تکذبون قالوا ربنا يعلموا انہا الیکم مرسلون و ما علينا اللہ البلاغ المبین قالوا انہا تطیننا بکم لئن لم تنته لنرجمناکم و لایمسلناکم انہا عذاب علیم قالوا طوائركم معاکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون و جاء من اقصر مدینه رجلویس قالوا يا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسلكم اجرم و هم محتدون و ما لي لا عبدوا اللذی فطرانی و اليه ترجعون اتخذوا من ودونه آلیتنی يردنی رحانو بدر اللہ و دونی عنی شفاعتهم شيء ولا ينقلون انی ذل في ضلال مبین انی آمنت بربكم فاسمعون قیل دخول الجنة قولا يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي و جعل لي من المكرمین و ما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء و ما كنا منزلین ان كانت الا شيحة واحدة فاذا هم خامدون يا حسرتن على العباد ما يأتيهم من رسول اللہ كانوا به يستهزئون ألم يروا كما اهلكنا قبلهم من القرون انهم لهم لا يرجعون و ان الكل لما جميع لذینا محذرون و آیت لهم الاردون ميتة وحييناها با خرجنا منها حبا فمنه يأولون و جعلنا فيها جنات من نخیل وعناب و فجرنا فيها من العون ليأكلوا من ثمره و ما عملت ويدهما فلا يشكرون سبحان الذي قلق الازواج كلها مما تنبت الارد و من انفسهم و مما لا يعلمون و آیت لهم الليل نسلق منه النهار فإذا هم مزلمون والشمس تجهل مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدناه منازل حتى عادك الرجون القديم الشمس ينبغي لها تدرق القمر ولا الليل سابق النهار و كلن في فلك يسمحون و آیت لهم أننا حملنا ذریتهم في الفلك المشعون و خلقنا لهم من مثله ما يركبون و إن شأن غرقهم فلا سقريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا و متاعان لا حين و إذا قيل لهم اتقوا ما بين آيديكم و ما خلفكم لعلكم ترحمون و ما تأتيهم من آيات من آيات ربهم الله كانوا عنها معردين و إذا قيل لهم أن نرفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا قال الذنا كفروا الذين آمنون و من لو يشاء الله و اتعمه إننا تم الله في ضلال مبين و يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخسكمون فلا يستطيعون توسية ولا إلى أهلهم يرجعون و نفق في السخور فإذا من الأجداث إلى ربهم يناصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن و صدق المرسلون إن كانت الله صيحة واحدة فإذا هم جميع الذين محدرون فاليوم لا تضم نفسا شيء ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إننا أسحب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في زلال على الأرائك متكيون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألمعاهد إليكم يا بنيه آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنهم لكم عدوب مبين إنهم لكم عدوب مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستخيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تاقلون هذه جهنم التي كنتم تعدون إسلام اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على فواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد رجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على عينهم فسبقوا السراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مدية ولا يرجعون ومن نعمرون كسو في الخلق أفلا ياقلون وما علمناه الشعر وما ينبغيه له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أننا خلقنا لهم مما عملت أيدينا نعم فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم منها يأكلون ولهم فيها منافع مشارب فلا يشكرون واتخذوا من ندون الله يالية لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جد محضرون فلا يحزن كقولهم إننا نعلم ما يسرنا وما يعلنون أولم يرى الإنسان واننا خلقناه من ندفتنا فإذا هو خصيما مبين واضرب لنا مثلا وناسيا خلقه قول من يحيي العظم وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها والمر وهو بكل خلق عليم الذي جعلك من الشجر الأخضر نار فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات الأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العليم إنما امره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تتغو في الميزان وأخيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض ودعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبيأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبيأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبيأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبيأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبيأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبيأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذل ذل الجلال والإكرام فبيأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبيأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبيأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنسين استطعتما تنفذوا من اختار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبيأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواز من نار ونحاس فلا تنا تصخيران فبيأي آلاء ربكما تكذبان فإذا نشقت السماء فكانت فردتنا كالدهان فبيأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ الله يسأل عن ذنبه انس ولا جان فبيأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسماو فيؤخذوا بالنواصل والأقدام فبيأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يتوفون بينها وبين حميم آن فبيأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبيأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا افنان فبيأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبيأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهتنا زوجان فبيأي آلاء ربكما تكذبان متكين على فروش بطوائنها من استبرق وجن الجنتين دان فبيأي آلاء ربكما تكذبان فيهما قاسرات الطرف لم يطبثهن انسون قبلهم والآجان فبيأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبيأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الاحسان إلا الاحسان فبيأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبيأي آلاء ربكما تكذبان مدهمتان فبيأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان الضاختان فبيأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبيأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبيأي آلاء ربكما تكذبان حور مخصورات وفي الخيام فبيأي آلاء ربكما تكذبان لم يطبثهن انسون قبلهم والآجان فبيأي آلاء ربكما تكذبان متکین علی رفرف خدر وابقری حسان فبیئی آلائی ربکما تکذبان تبارک اسم ربکا دل جلال والکرام صدقاللہ مولانا العظیم یہ میں نے تلاوت کلام الرحمن کے بعد کوشش میری ہوتی ہے کہ اس پانی کو دم کر لیا جائے کلام الرحمن پڑھ کے اور دائیں ہاتھ سے پییا بعض اوقات یہ کنفیون ہوتی ہے کہ جب آپ فرنٹ کیمرہ سے پانی بعض اوقات پیتے ہیں تو وہ ایسا فیل ہوتا ہے کہ آپ بائیں ہاتھ سے پی رہے ہیں تو آپ نے ماشاءاللہ تلاوت اکلام الرحمن سنی اس وقت کافی تھنڈ ہے یوکے میں اور درجہ حرارز اس وقت جو ہے وہ ون سیلسیس ہے اسے آپ اپنے پاکستان میں بہت کم دیکھتے ہیں کیونکہ پاکستان میں اتنی سپیشلی جو ایریاز ہیں کراچی، لاہور، اسلام آباد بہت زیادہ سردی ہو تو پھر ون تک بات پہنچتی ہے تو بارحال آپ نے تلاوت سنی ماشاءاللہ میری کوشش ہی ہوتی ہے کہ روز امی جان کی اس کے سالے سواب کی نیت سے میں تلاوت اکلام الرحمن کروں لیکن لائف کرنے کا بہت کم موقع ملتا ہے تو آج موقع ملا آج دل کیا کہ آپ کو بھی تلاوت اکلام الرحمن میں شامل کروں آپ کو بھی سناؤں جتنے حباب بھی مجھے اس وقت پاکستان کی چاروں صوبوں سے خاص طور پر صوبہ سندھ سے صوبہ پنجاب سے اور لچستان سے اور کے پی کے سے اور جہاں جہاں سے بھی اس وقت ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں اور پوچھ دنیا میں ماشاءاللہ اس وقت جہاں جہاں بھی مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں آپ تمام سے دعاوں کی گزارش ہیں دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اور میں ہر دفعہ کہتا ہوتا ہوں کہ میری امی کی مغفرت کے لیے جب دعا کیا کریں تو ساتھ ہی میرے مبائلت صاحب کی صحیحت و سلامتی کے لیے دعا کیا کریں میری فیملی کے لیے میرے لیے میں آپ سب کے گھر والوں کے لیے اور آپ کے والدین کے لیے دعا گو رہتا ہوں رہوں گا انشاءاللہ اور بہت سارے لوگ جو مجھے ہندوستان سے جوائن کیے ہوئے ہیں خوجہ غریب نواز علیہ الرحمن کی نگری سے ان تمام کو بھی میرا بہت سلام بہت دعایں ہیں کچھ اشار نات پاک کے پیش کر دیتا ہوں درود و سلام سے آغاز کرتا ہوں پھر اس کے بعد آپ کے بڑے ہی پسندیدہ اشار میری آواز میں جو آپ ماشاءاللہ یوٹیوب پہ سنتے رہتے ہیں وہ ضرور انشاءاللہ پیش کروں گا اللہم سلیہ علیہ سیدنہ و ملانا محمد و بارک و سلیہ انتا نوراللہ فجرًا جئتا باعد العسر يسرًا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ بہت ہی بیارہ کلام سلام علیکہ ایک بار ہی دکھا دو آقا مجھے مدینہ بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بھولا لیجے میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بھولا لیجے میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بھولا لیجے ترستی ہے میری آنکھیں ترستی ہے میری آنکھیں مجھے روزہ دکھا دیجے میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بھولا لیجے مہتی مہتی ہے وہ راہیں جن سے آقا آپ ہیں گزرے مجھے بھی ان گلی کچھوں مجھے بھی ان گلی کچھوں میں رہنے کی جگہ دیجے میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بھولا لیجے تو یہ آپ کو بہت پسند ہے ایک شہر داتا علی ہجویری کی بارگاہ میں اور ایک خواجہ صاحب کی بارگاہ میں اور ایک ہی شہر حضور غوث عظم رضی اللہ علیہ کی بارگاہ میں میرا ولیوں کے امام دے دو پنجتن کے نام ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے مغتوں پر ایک بار ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے تم جو بناو بات بنے گی دونوں جہاں میں لاج رہے گی یا غوصل آج رہے گی لج پال کرم اب کر دو لج پال کرم اب کر دو میرے لج پال کرم اب کر دو لج پال کرم اب کر دو مغتوں کی جھولی بھر دو بھر دو کاسا سب کا پنجتنی خیر سے چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن یا خواجہ معین دین حسن یا خواجہ معین دین حسن ہے تجھ پہ فدا سب تن من دن یا خواجہ معین دین حسن یا خواجہ معین دین حسن کعبہ ہو مدینہ ہو کے نجف ہر جا پہ نظر تم آتے ہو ہر جا پہ نظر تم آتے ہو کچھ ایسی لگی ہے تجھ سے لگن یا خواجہ معین دین حسن رحمت کی چھم چھم ہے جہاں حضور خواجہ غریب نواز خواجہ معین دین چشتی اج میری علی رحمہ نے چلا کٹا چالیس دن جن کی بارگاہ میں حاضر رہے ان داتا علی جویری کا ذکر آخر میں رحمت کی چھم چھم ہے داتا تیری نگری میں رحمت کی چھم چھم ہے داتا تیری نگری میں رحمت کی چھم چھم ہے رحمت کی چھم چھم ہے داتا تیری نگری میں ایک نور کا عالم ہے ایک نور کا عالم ہے داتا تیری نگری میں رحمت کی چھم چھم ہے گنج بکش فیض عالم مظہر نور خدا ناقص آرہا پیر کامل کامل آرہا رہنما گنج بکش آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم اور آخری جو میری حاضری میں میری آخری بات ہوتی ہے جس پہ میری بات مکمل ہوتی ہے دنیا دنیا مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے سب کچھ یہ میری ماں بات کی دعا کی دعاوں کا سلہ ہے سب کچھ یہ میرے ماں بات کی دعاوں کا سلہ ہے دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے سب کچھ یہ میری ماں کی دعاوں کا سلہ ہے سب کچھ یہ میرے ماں بات کی دعاوں کا سلہ ہے ماں بات کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی بدولت ماں بات کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی بدولت دیکھو میرے مالک نے مجھے کتنا دیا ہے دیکھو میرے مالک نے مجھے کتنا دیا ہے سب کچھ یہ میرے ماں بات کی دعاوں کا سلہ ہے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اگر آپ کو لطف آیا آج کی لائف بروڈ کاسٹ کے دوران محضوز ہوئے آپ تو کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اس سال سواب میری امی کی ضرور کی جائے گا میرے والی صاحب کو ان کی صحت کے لیے ان کو دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا بہت خیال رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی